اس وقت کے دور میں ایک اہم ترین مسئلہ ہے دو بڑے بڑے محاذ ہیں ہمارے سامنے کام کے ایک محاذ پورا ہے الہات کے خلاف ملہدین کے خلاف کام کرنے کا اور یہ بہت بڑا میدان ہے میں اس میدان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ اصول میں کام کرنے کی جگہ ہے اصول کا مطلب یعنی ایمانیات جو موٹی موٹی باتیں یہ ان کے سلسلے میں کام کرنے کا میدان ہے پورا بہت بڑا ہے ماشاءاللہ ہمارے یاثر بھائی اور ان کی پوری ٹیم ایمان یونین کی پوری ٹیم ماشاءاللہ اس سلسلے میں زبردست کام کر رہی ہے الہات کر کر پھیلنا ہے اب یہ ایک الگ بات ہے اور بڑی تفصیلی بات ہے اس پر بات ہونی چاہیے کبھی کہ الہات کیوں پھیلتا ہے کہ الہات کے پھیلنے کی حجوہات کیا ہے بہت ساری چیزیں اس سلسلے میں کئی جا سکتی ہیں اور انہیں پیش کیا جاتی ہیں جو مطالعہ ہے جو ہم لوگوں نے پڑھا آئے تین چار چیزیں بڑی بنیادی ہیں ان میں بڑی پہلی بنیادی بات یہ اکثر اور بیشتر آپ دیکھیں گے کہ جو بھی آدمی ملہد ہوتا ہے آپ اس کی تاریخ اٹھا کے پڑھ لیں میں نے تو باقیدہ سلسلے میں بہت پہلے سارے مضامین پڑھے تھے کہ جو بھی ملہد ہوتا ہے آج کا ہمارا دیسی ملہد ہوتا ہے انڈیا پاکستان منگلہ دیش وغیرہ کا خاص کا جو ملہد ہوتا ہے اس کے ہاں ایک بات بڑی کومن ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کسی بہت بڑے حادثے کی بنیاد پر ملہد بنتا ہے کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یعنی وہی پرابلم آف ایویل جسے کہا جاتا ہے کہ شر کیوں ہے برائی کیوں ہے جب اللہ ہے اللہ سراپا خیر ہے تو شر کیوں ہے ملہد مطلب اعتیس ہو گیا ہاں اعتیس ہو گیا تو یہ پہلی بنیاد ہے ملہد بننے کی دوسری بڑی بنیاد جو ہے اس کا غلام بن جانا ہے قرآن نے کہا کیا تم نے ایسے آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہو تو جو بھی ملد ہوگا وہ خواہش پرس ہوگا اور اسلام اس کے اس راستے میں آلے آ رہا ہوگا رکاوٹ بن رہا ہوگا اس لئے اس نے کہا اب کیا کریں اس نے کہا خدا ہی کا انکار کر دو نہ دھوبی کا گھر نہ گھر کا نہ گھاٹ کا تو وہ تو ملکہ میں نہیں بلکل یہ ختم کر دیا اس نے کہا کہ میں اب ایک طرف میں آرام سے سب کچھ کروں گا تیسری بڑی بنیادی وجہ ہوتی ہے جو میں بہت بڑی بنیادی وجہ مانتا ہوں وہ ہے دین کی بیسک نولیج کی کمی ہونا دین کی بنیادی معلومات کا انسان کے پاس نہ ہونا یہ انسان کو ملحد بنا دیتا ہے ہے نا یا چوتھی چیز آپ کہہ سکتے ہیں کسی آدمی کے اندر حق کے قبول نہ کرنے کی زد کا پایا جانا میں مانوں گا نہیں آپ کتنے بھی ثابت کر دیں آپ کتنی بھی باتیں کر دیں یسے مثال کے طور پر میں ایک بات کہوں گا اس دن میں نے جعوید اختر کی بات سنی تو اس نے بڑے فقر سے کہا رہا ہے کہ ہم دیوالی مناتے ہیں ہم ہولی بھی مناتے ہیں ہمارے اوشابانہ کے گھر میں دیوالی اور ہولی سب منائی جاتی ہے ساری باتیں ہوتی ہیں اور ہم عید بھی مناتے ہیں لیکن ہم ایک عید مناتے ہیں دوسری عید نہیں مناتے ہیں ہم بقر عید نہیں مناتے ہیں تو مطلب وہ یہ بات ثابت کر کے اپنے آپ کو بہت بڑے اقل مند اور لبرل ثابت کرنے کوئش کر رہے ہیں یعنی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ قربانی غلط ہے یعنی مجھے لگتا ہے کہ اب یہ سوالات جو ہیں وہ مطلب آؤٹ ڈیٹڈ ہو چکے ہیں مطلب یہ سوال کرنے والا بے عقوب لگتا ہے گوش کھائیں نہ کھائیں گوش کھانا کیسا ہے اب یہ کوئی سوالات ہیں یہ آج کے دور میں اتنے ترقی کے دور میں آپ یہ سوال کر رہے ہیں یعنی پوری دنیا گوش کھا رہی ہے اور آپ ایک اکیلی اپنی جو ڈیرنین کی مسئل لیے بیٹے ہوئے ہو کہہ رہے ہیں اور پھر سائنٹیفک اس کے بہت بڑے ریزن وغیرہ وغیرہ تو یہ جو اسٹبن ہوتے ہیں زدی ہوتے ہیں وہ بھی اکثر و بیشتر مولد ہو جاتے ہیں اور پانچی وجہ اور مان لی ہے تربیت کا بغار یعنی اس کی پیدائش اور اس کی تربیت ہی اسی نحش پر ہوئی ہو یعنی یہ خود جاوے اکثر ہے اس کا باپ جو تھا وہ بھی اسی طرح کا مولد تھا اور اس کے باپ نے اس کے کان میں اذان نہیں کہلوائی دی اس کے کان میں اذان نہیں کہی گئی ہے بلکہ اس کے کان میں اسی طرح کے کافرانہ اور مشرکانہ جملے باقاعدہ اس کے اندر اتارے گئے ہیں جس کے نتیجے میں زائر سی بات ہے جو ڈالو گے وہی نکلے گا تو وہ نکلا گیا ہے اور چھٹی وجہ اور بھی اگدم آغی زیاد میں وہی معنی ہے آزاد متعدہ جو آدمی خود صاحبِ بصیدت نہ ہو یعنی اس کو خود دین کی بیسیک اور بنیادی باتیں ہیں قرآن و حدیث اس کے علم میں مکمل طور پر یا کم سے کم موٹی موٹی تمام چیزیں اس کے سامنے نہ ہو اس کے گریفت نہ ہو اس کو کبھی بھی باطل فرقوں کی کتابیں نہیں پڑھنی شایئے میں نے ابھی اس میں پڑھاتا کتاب میں پڑھاتا اس میں لکھا ہوا تھا کہ ملہدین کے خلاف جو کام ہوتا ہے وہ بہت نازک کام ہے کہ پتہ چلا آپ اس کو تسلی اور تشفی دینے کے لیے بیٹھے ہیں اور اس نے آپ کو آ کر کنفیوز کر دیا تو اگر آپ ہلکے پھلکے ہوئے تو پھر تو آپ چلی گئی گئی بہنس پانی میں ہیں پھر تو آپ کے لیے وہاں سے نکلنے اصولی طور پر جہاں پر ایمان یونین ماشاءاللہ ہمارے یاسر وائے وغیرہ کی پوری ٹیم کام کر رہی یہ اصول کا میدان ہے اور فروع کا میدان یہ ہے یعنی جو باطل فرقے ہمارے یہاں اٹھ رہے ہیں جیسے ہمارے لڈو ہیں بریلوی ہیں ہے نا ان کے خلاف کام کرنا غیر مقلدوں کی غلط فکر جو ہے اس کے خلاف کام کرنا ہے نا اقل پرست جو پوری ایک جماعت ہمارے یہاں موجود ہے ہے نا جس کے اپنے دور میں بانی تھے سر سید احمد خان بغیرہ یہ لوگ تھے ان دستان میں اور بھی تھے جو بھی حالی وغیرہ جو بھی ان کے پیشلنے والے غلامہ پرویز منکرے حدیث ہو گیا تھا وہ تو بعد میں وغیرہ وغیرہ ان سب کے سلسلے میں یہ کام کرنے کا ایک الگ میدان ہے لیکن اس میں بھی اگر میں پرائیٹی دوں گا اس وقت کام کرنے کا جو بہت اہم میدان ہے اور میری خود یاسر بھائی سے بات ہوئی تھی اور یاسر بھائی نے بہت اچھی بات کہی تھی کہ یہ ایک بہت بڑا میدان ہے جو فتنہ اب تک اہلہ حدیث اٹھایا کرتے تھے ایک نارمل وے میں اس کو بہت منظم انداز میں یعنی شعیت اور غیر مقلدیت یعنی شیعہ مذہب اور پورا یہ فرقہ لاوذہبیہ جسے کہتے ہیں ہم لوگ غیر مقلد ان دونوں کو بہت ہی خوبصورت طریقے پر ایک جگہ جوڑ کر اور بریلویت کی اچھی باتوں کا اوپر سے مکھن اور لیول لگا کر انجینئر علی مرزا نے دنیا کے سامنے پیش کیا اس فکر کو اس دور میں گویا کہ کنڈم کرنا اور اس کے سلسلے میں بنیادی یعنی ہماری معلومات کا ہونا اور اس فکر سے متاثر ہونے والے نوجوانوں کو متاثر ان کے تاثر کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور اس کے لیے میں بہت سوچ تارا پیشلے بہت دنوں میں تو مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ اگر ہم کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ علماء اور ائماء کے درمیان اختلاف کیوں ہے تو عادی سے زیادہ مسئلہ اپنے آپ سمجھ میں آ جائے گا اس لیے ہم نے یہ کتاب آپ کو پڑھانا شروع کی کہ فقہی مسالک میں جو اختلاف ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا کتنا اثر ہے اور جس کے مسننف شیخ عوامہ وہ بہت بڑے آدمی یعنی بہت بڑے آدمی ہیں وہ شیخ عبد الفتاب غدہ رحمت اللہ علیہ کے شاگردیں وہ بہت ہی بڑے آدمی ہیں انہوں نے اتنی شاندار کتاب لکھی یہ اس کتاب کی تلخیص ہے اور ابھی ہمارے حضرت شیخ محمد زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے جو میں نے اس ویڈیو میں بھی دکھائی دی اصباب اختلاف الفقہہ فقہہ کے درمیان اختلاف کیوں ہوتا ہے تو اس کو بھی پڑھا جائے اگر اس کو سمجھا جائے اردو میں بھی آ چکی ہے وہ اور یاربی میں بھی ہے ہاں وہ اس لیے ٹارگٹ کرتا ہے انہوں کو کیونکہ آج کل انہی سے متاثر لوگ موجود ہیں یعنی ان کے حلقے موجود ہیں بڑے بڑے اس لیے ان کو ٹارگٹ کرتا ہے اور ٹارگٹ کرنا مقصد نہیں ہے مقصد ٹارگٹ کر کے ان لوگوں کی عظمت اور بڑائی لوگوں کے دلوں سے نکالنا ہے تو اس لیے اب لڈو کیا کرتے ہیں لڈو نے کیا کیا اسے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے ہمیں تو اپنی بات کرنی ہے تو یہ ایک دوسرا بڑا میدان ہے کام کا اس پر جو چلا آرہا تھا اس کو بارڈ دیا نیجے شافہوں میں اس فکر پر بات ہونا ضروری ہے اور اس لیے میں یہ کتاب پڑھا رہا ہوں یہ کتاب ایک مرتبہ پڑھنے کی نہیں ہے آپ لوگ دسیوں بار اس کتاب کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں تب آپ کو یہ کتاب اصبر ہو جائے گی اور سامنے والا کبھی بھی اکیڈمک وے میں آپ سے بات نہیں کر پائے گا بلکہ سیریو سیریو دو اور دو چار کی طرح ختم ہو جائے گا سمجھ میں آری بات نہیں ہے بہت ہی اہم بات تھی یہ بیچ میں آگے اس لیے میں آپ کے سامنے آرز کر دیئے